موسیقی مذکر کے لئے کیسے لائیں گے مونس کے لئے کیسے لائیں گے انہوں نے آپ کو بتلایا واحد اور تصنیع اثنان مذکر کے لئے واحد لائیں گے مونس کے لئے واحدہ مذکر کے لئے اثنانی مونس کے لئے اثنتانی اور سنتانی اس کے بعد سلاسہ سے لے کر عشرہ تک مذکر کے لئے بطا لائیں گے اور مونس کے لئے بغیر تاکہ اس کے بعد گیارہ اور بارہ اس میں دونوں جز مذکر کے لیے دونوں جز مذکر ہوں گے احدہ آشارہ مذکر کے لیے محنس کے لیے احدہ آشارہ تھا مذکر کے لیے اثنہ آشارہ دونوں جز مرکب مذکر محنس کے لیے دونوں جز محنس اثنہ تھا اور آشارہ تھا اس کے بعد مولانا تیرہ سے لے اسی طرح حکم ہے اکیس بائیس میں بھی اکتیس باتیس میں بھی اکتالیس بیالیس میں بھی اکاون باون میں بھی سب کے پہلے دو جو ہیں مولانا کہ کیا ہوگا مذکر کے لئے مذکر مونس کے لئے مونس لائیں گے البتہ تیرہ سے لے کر انیس تک سلاسہ آشارہ سے لے کر تیسہ آشارہ تک پہلا جز ہوگا مخالف دوسرا جز ہوگا مطابق مذکر کے لئے آپ تیرہ کہتے ہیں کیسے کہیں گے دونوں جز مبنی اللہ الفتہ ہوں گے سلاسہ تا آشارہ بغیر تا کے اور سلاسہ کس کے ساتھ تا کے ساتھ جیسے مذکر کے لئے سلاسہ بتا آتا تھا تو یہاں بھی مذکر کے لئے سلاسہ کس کے ساتھ آئے گا بتا اور اسی طرح پندرہ مذکر کے لئے کیسے کہیں گے سلاسہ آشارہ سلاسہ بغیر تا کے اور آشارہ سا کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آئی بھئی اس کے بعد انہوں نے آپ کو بدل آیا یہ تو تھا انیس تک بیس تک عشرونہ بیس اور اس سے آگے کیسے کہتے ہیں باقی آگے عطب کے ذریعے ہوگا عطب کے ذریعے کیسے اکیس کو کیا کہیں گے مذکر کے لئے کہتے ہیں آحدوں وعشرونہ واحدوں وعشرونہ نہیں ہیں اسی لئے صاحب کافیہ نے اس کو ذکر کیا باقاعدہ کیا کہا اسی کس کے لئے مذکر میں کیا کہیں گے اور مؤنت میں واحدتوں وعشرونہ نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے احدا وعشرونہ ان دو کو انہوں نے ذکر کیا اور آگے کہا کہ عشرونہ کے ساتھ عطب کرتے چلے جاؤ باقی سب میں باقی سب میں چونکہ کوئی تبدیلی نہیں آرہی اسنانو وعشرونہ اسنتانو وعشرونہ سلاسطو وعشرونہ وہی عددار ہے لیکن احد وہ تھا واحد پہلے اور واحدا تھا وہاں کیا بن گیا عشرونہ احدا ان دو میں تبدیلی چونکہ آئے تو صاحب کافیہ نے ان دو کو ذکر کیا اور باقیوں میں تبدیلی نہیں تو صرف بطلہ جیا کہ عطب کرتے جاؤ اسی طرح بھئی عشرونہ کے ساتھ سمجھ میں آیا بھئی تو تئیس کیسے کہیں گے صلاف ایک بیس ہے اور اس پر زائد کتنے ہیں تین تو پہلے تین لیا اور عشرونہ کا عطب اس پر کر دو سلاسطو وعشرونہ تو مذکر کے لئے کیا کہیں گے مذکر کے لئے سلاسطو وعشرونہ بکتا اور مونت کے لئے سلاسطو وعشرونہ سمجھ میں آیا بھئی اس کے بعد تمیز کی بات آئی تمیز مولانا تو تمیز کہتے ہیں سلاسہ سے لے کر آشارہ تک تمیز جمع مجرور آئے گی تمیز کی آئے گی کہاں سے کہاں جات آشارہ تک اور پھر گیارہ سے لے کر نینانوے تک تمیز کی آئے گی مفرد منصوب جائے گی اور میاں اور الف اور ان دونوں کی تصنیہ اور الف کی جمع ان سب کے لئے تمیز کی آئے گی مفرد مجرور تو سلاسہ سے لے کر آشارہ تک جمع مجرور میاں اور الف وغیرہ کے لئے مفرد مجرور اور درمیان میں گیارہ سے لے کر نینانوے تک کے لئے مفرد منصوب اور یہ بات آپ کو بتلائیے انہوں نے کہ سمانیہ آشارہ اس کو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں جو مفرد منصوب سمانیہ آشارہ نیند آپ اس کو سمانی آشارہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا کے سکون کے ساتھ نیند مولانا یا کو حضب کر کے نون پر فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں سمانہ آشارہ تا لیکن یہ شالت ہے یہ کیا ہے شالت دوسری بات انہوں نے آپ کو یہ بتلائی تھی کہ یہ جو سلسہ آشارہ سے لے کر احادہ آشارہ سے لے کر کہاں تھے دیارہ سے لے کر انیس تک اس میں یہ آشارہ مذکر کے لئے تو شین کے فتحے کے ساتھ ہے لیکن مونس کے لئے شین کے سکون کے ساتھ پڑھیں گے کیا کہیں گے اور اگر مذکر کے لئے تو پھر آربا آشارہ پھر بھی سے جبکہ بنو تمیم والے شین کو کسرہ دیتے ہیں مونس میں وہ کیسے پڑھتے ہیں احادہ آشارہ اسناتہ آشارہ سلاسہ آشارہ تو یاد اور ہاں ایک اور بات رہ گئی کہ سلاسہ سے لے کر آشارہ تک تمیز ہمیشہ کیا آئے گی مفرد سلاسہ سے آشارہ لیکن اگر تمیز مئہ کا لفظ آ رہا ہے تو وہ مفرد ہی رہے گا سلاسہ سلاسہ مئتن کہیں گے سلاسہ مئات یا سلاسہ مئین نہیں کہیں گے وَإِذَا كَانَ الْمَعْدُودُ مُؤَنَّسًا وَاللَّفْزُ مُذَكَّرًا اَوْ بِالْعَكْسِ فَوَجْهَانِ وَلَا يُمَيَّذُوا وَاللَّا يُمَيَّذُوا واحدٌ وَإِذْنَانِ اسْتِغَنَاءً بِلَفْزِ تمیز عنہما جی عادت کی بحث چل رہی ہے تو صاحبِ کافی آپ کو بتلا رہے ہیں وَإِذَا كَانَ الْمَعْدُودُ مُؤَنَّسًا وَاللَّفْزُ مُذَكَّرًا جب معدود مؤنس ہو اور لفظ مذکر ہو اور بالعقس یا اس کا عقس ہو فَوَجْهَانِ تو دونوں وجہیں جائز ہیں دونوں وجہیں پر نا جائز بھئی دیکھئے آپ نے عادت میں کیا پڑھا کہ معدود اگر مذکر ہو تو عادت بتا لائیں گے اور اگر معدود مؤنس ہو تو عادت بغیر تا کھلائیں گے شورت سمجھ میں آئی بھئی اب اگر ایسا معدود ہے جو مذکر ہے لیکن اس کو آپ تعبیر جس لفظ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ مؤنس ہے بھئی معدود کیا ہے مذکر لیکن آپ اس کو جس لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں وہ لفظ کیا ہے مؤنس ہے تو پھر اس صورت میں عادت کو مذکر لانا بھی جائز اور مؤنس لانا بھی یعنی تا کے ساتھ لانا بھی جائز اور بغیر تا کے لانا بھی جائز ہے یا اس کا عقس ہونا لنا معدود ہے مؤنس لیکن جس لفظ کے ساتھ آپ اس کو تعبیر کر رہے ہیں وہ لفظ کیا ہے مذکر ہے تو اس صورت میں بھی دونوں وجہیں جائز عادت کے اندر اس کو مذکر لانا بھی جائز اور مؤنس لانا بھی جائز دیکھو مثال سے بات سمجھنا ہے بھئی جیسے شخص کا لفظ ہے آپ مثلاً عورتوں کو گن رہے ہیں ان کی تعداد بتلانا چاہتے ہیں اور عورت کو آپ تعبیر کر رہے ہیں شخص کے لفظ کے ساتھ یاد رکھو شخص کا اطلاع مذکر پر بھی ہوتا ہے اور مؤنس پر بھی ہوتا ہے شخص کے تو اب آپ شمار کر رہے ہیں عورتوں کو مؤنس کو تو معدود ہے مؤنس جس کو شمار کر رہے ہیں وہ کیا ہے لیکن اس معدود کو آپ تعبیر کس کے ساتھ کر رہے ہیں مذکر کے لفظ کے ساتھ شخص کا لفظ کیا ہے کوئی علامت تانیس ساتھ ملی ہوئی ہے کوئی علامت تانیس نہیں تو لفظ ہے مذکر اور معدود جس کو گن رہے ہیں وہ کیا ہے مؤنس ہے تو ایسے موقع پر عادت کو مذکر لانا بھی جائز اور مونس لانا بھی جائز یعنی مادود کی ریایت رکھنا بھی جائز اور لفظ کی ریایت رکھنا بھی جائز مثلا بھئی تین عورتیں تھیں اب آپ کیا کہیں گے شخص کے ساتھ تعبیر کریں سلاسہ کی تمیز کیا آتی ہے جامع مجرور کیا آتی ہے جامع مجرور کیا کہیں گے اب آپ مجھے بتائیے آپ نے کس کے ریایت رکھی شخص کے لفظ کی ریایت رکھی ہے یا وہ مادود کی ریایت رکھی ہے شخص کے لفظ کی ریایت رکھی ہے اس لیے کہ شخص کا لفظ مذکر تھا اور سلاسہ کے اندر سلاسہ کے میں یہ جو تا ہے یہ بھی کس چیز کی ہے تذکیر کی ہے کس چیز کی ہے تذکیر کی ہے تو دیکھا مذکر کے لئے مذکر لفظ لے آئے سلاسہ اشخاص کہا آپ نے اور آپ چاہیں تو مادود کی ریایت رکھیں جس کو آپ جن رہے ہیں اور وہ کیا ہیں عورتیں تو کیا کہیں گے اب آپ سلاسہ اشخاص کیا کہیں گے سلاسہ اشخاص اب آپ نے کس کی ریایت رکھی مادود کی کس کی ریایت رکھی وہ چیز جس کو شمار کر رہے ہیں آپ تو ایسے موقع پر عادت کی ریایت رکھنا لفظ کی ریایت رکھنا بھی صحیح اور مادود کی ریایت رکھنا بھی یا اس کا عقص ہو جائے مانا جس کو گن رہے ہیں یعنی مادود وہ کیا ہے مذکر ہے مثلا آدمیوں کو آپ گن رہے ہیں لیکن آپ اس کو تعبیر جس لفظ سے کر رہے ہیں وہ مانس ہے مثلا نفس ہے نفس کا لفظ کیا ہے مانس سے سمائی ہے مانس استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر آپ آدمیوں کو گن رہے ہیں اور ان کو تعبیر نفس کے لفظ سے کر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے بھئی تین آدمی بھئی تین آدمی ہیں آپ کیا کہیں گے سلاسہ تو انفس ان کہنا بھی صحیح اور سلاسہ تو انفس ان کہنا بھی صحیح سلاسہ تو انفس ان کہا تو یہ آپ نے کس کی ریعہ رکھی جی نفس کا لفظ کیا ہے مانس اور مانس کے لئے اصطاع لاتے ہیں عدد میں مانس کے لئے اصطاع عدد میں نہیں لاتے لیکن آپ تو لا رہے ہیں سلاسہ تو انفس ان مالوں کو کس کی ریعہ رکھی آپ نے مادود یہ نہیں جن کو شمار کر رہے ہیں وہ آدمی بھئی اور اب جب آپ کہتے ہیں سلاسہ انفس ان اب آپ نے کس کی ریعہ رکھی لفظ کی نفس کا لفظ ہے مانس اور مانس سمیز جب مؤنس ہو تو اس کے لئے عادت کیا لاتے ہیں مذکر عادت بغیر تاکے لاتے ہیں مسئلہ سمجھ میں آگیا سب کو وَإِذَا كَانَ الْمَادُودُ مُؤَنَّسَنْ جَبْ مَادُود مُؤَنَّسُ وَاللَّفْضُ مُذَكَّرًا اور لفظ مذکر ہو او بِلْعَقْسِ یا اس کا حق ہو یعنی مَادُود مُذَكَّر ہو اور لفظ مُؤَنَّسُ فَوَجْهَانِ تو دو وجہیں جائز ہیں وَلَا يُمَيَّذُ وَاحِدٌ وَإِثْنَانِ اِتْغَنَّاعًا بِلَفْضِ اِتْتَمِيزِ عَنْهُمَا واحد اور تثنیہ کی تمیز نہیں لائی جاتے واحد اور تثنیہ کی تمیز نہیں لائی جاتے یہ نہیں کہتے واحد رجلن یا اس نارجلن یہ کوئی کہتا ہے بھئے نہیں واحد اور تثنیہ کی تمیز نہیں لائی جاتے کیوں نہیں کیا وجہ کہتے ہیں اس لیے واحد اور تثنیہ سے بے پروا کر دیتا ہے وہ تمیز کا لفظ تمیز کا لفظ ہی واحد اور تثنیہ سے بے پروا کر دیتا ہے ان کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں لائی جاتے رجلن بھئی یا رجلانی کہا تو اسی سے آپ کو واحد اور تثنیہ کا بھی پتا چل گیا کہ ایک آدمی ہے یا دو آدمی ہے بھئے دیکھو یہاں دراصل دو چیزیں ہیں ایک ہے عدد ایک ہے جنس بھئی ایک ہے عدد اور ایک ہے تو جب آپ کہتے ہیں سلاسہ تو رجالن تو سلاسہ نے دلالت کی عدد پر اور رجال نے دلالت کی کس پر کہ یہ تین کیا چیزیں ہیں آدمی ہیں کیا ہیں اس نے جنس کے بارے میں بتلایا آپ کہتے ہیں خمسہ تو رجالن خمسہ نے کس پر دلالت کی عادت پر دلالت کی اور رجالن نے کس چیز پر دلالت کی جنس پر دلالت کی کس پر دلالت کی جنس پر تو عادت آتا ہے اور اس کی تمیز ساتھ لائی جاتی ہے وجہ یہ کہ عادت نے تو دلالت کر دی عادت پر اور آگے جو اس کی تمیز ہے اس نے دلالت کس پہ کرنی ہے جنس کی اگر صرف سلاسہ کہا جائے تو عادت کا تو پتا چل جائے گا لیکن جنس کا پتا چلے گا جنس کا پتا اور اگر آپ صرف رجال کہتے ہیں تو جنس کا تو پتا چل گیا لیکن عادت کا پتا چلا ہے عادت کا پتا نہیں لہذا اس لیے سلاسہ وغیرہ باقی جو عادت ہیں ان کی تمیز لائی جاتی ہے تاکہ عادت پر وہ لفظ عادت دلالت کر دے اور آگے تمیز اس کی کس چیز پر دلالت کر دے جس پر دلالت کر دے جبکہ واحد اور تصنیہ ان کی تمیز نہیں لائی جاتی اس لیے کہ وہ لفظ جس کو تمیز بنانا چاہیے تھا وہ خود ہی عادت پر بھی دلالت کر دیتا ہے اور جس پر بھی کیا کر دیتا ہے آپ نے کہا رجلن رجلن نے دو چیزوں پر دلالت کی ایک تو جنس پر دلالت کی اور دوسرا یہ بھی بتلا دیا کتنے آدمی ہیں ایک ہی ہے رجلن نے کس پر دلالت کی عادت پر بھی دلالت کی اور جنس پر بھی دلالت کی اسی طرح جو آپ نے کہا رجلانی رجلانی نے کس چیز پر دلالت کی عادت پر بھی دلالت کر دی کہ دو ہیں اور جنس پر بھی دلالت کر دی کہ کس جنس سے ہیں رجل کے جن سے ہیں سورت سمجھ میں آئی بھائی تو لہٰذا واحد اور تصنیہ کی تمیز نہیں لائی جاتی اس لیے کہ وہ لفظ جس کو تمیز بنانا چاہیے تھا وہ عدد سے کیا کر دیتا ہے بے پرواہ کر دیتا ہے کس سے کر دیتا ہے رجل کے لفظ نے واحد سے ہمیں کیا کر دیا بے پرواہ رجلانی کے لفظ نے ہمیں کس سے بے پرواہ کر دیا اس نانی سے تو سات عادت کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت ہے مسئلہ سب کو سمجھ میں آگیا بھائی تو کہتے ہیں والا یومیزو واحدوں و اس نان اور تمیز نہیں لائی جاتی ایک واحد اور اس نان کی ایک اور دو کی استغناءن بوجب بے پرواہ ہونے کے بے لفظ تمیزی تمیز کے لفظ کے ساتھ تمیز کے لفظ کے سبب سے بے پرواہ ہو گئے ہیں ہم انہو ما کس سے واحد اور اس نان سے واحد اور واحد اور اس نان سے ہم کیا ہو گئے ہیں اسے بے پرواہ ہو گئے ہیں جب رجل کہ دیا تو واحد کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی جب رجلان کہ دیا تو اس نان کہنے کی ساتھ ضرورت نہیں پڑتی تو یہ تمیز کا لفظ ہی ہمیں بے پرواہ کر دیتا ہے عادت سے جیسے کہ رجل اور رجلانی رجل نے کیا بتلا دیا عدد بھی بتلا دیا کہ ایک ہے اور جنس بھی بتلا دی کہ رجل ہے اور اسی طرح رجلانی اس نے عدد بھی بتلا دیا کہ دو ہیں اور جنس بھی بتلا دی کہ کس جنس سے ہیں رجل کی جنس سے ہیں لِعِفَادَتِهِن نَقْفَلْ مَقْصُودَ بِالْعَدَدِ بَوَجَهِ فَائِدَةَ دَيْنَي حاضمی راجعہ تمیز کو مولانا اس وجہ سے کہ تمیز فائدہ دیتی ہے ان دونوں میں واحد اور تصنیح میں کیا ہے تمیز یہ تمیز کا لفظ اس وجہ سے کہ فائدہ دے دیتا ہے تمیز کا لفظ النصف کس چیز کا تصریح کا نصف کا کیا معنی اس لیے کہ تمیز کا لفظ وہ فائدہ دیتا ہے اس تصریح کا المقصود بالعددی جو حدث سے مقصود تھی بھئے عادت کس لیے ذکر کیا جاتا تھا ساتھ تعداد بتلانے کے لیے کیا بتلانے کے لیے سلاسہ تو رجال ان کہا تو یہ سلاسہ نے کچھ چیز کا فائدہ دیا تعداد بتلا دی تو یہاں پر تمیز کا لفظ ہی فائدہ دے دیتا ہے اس تصریح کا جو عادت سے مقصود تھی عادت کے ذریعے تعداد بتلانا مقصود تھی عادت کے ذریعے کیا بتلانا مقصود تھی اور تو اس تعداد کی تصریح کا فائدہ کیا دے دیتی ہے تمیز کا لفظ ہی دے دیتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے مشکل تو نہیں لے فادت ہن نقص المقصود بالعددی بھا بھا جہاں فائدہ دینے تمیز کا لفظ فائدہ دیتا ہے ان نقصہ اس تصریح کا المقصود بالعددی جو عادت سے مقصود تھی یعنی عادت سے مقصود کس چیز کی تصریح تھی تعداد کی تصریح اور وہ تمیز سے ہی ہمیں پتہ چل گئی وَتَقُولُ فِي الْمُفْرَدِ مِنَ الْمُتَعْدَدِ بِعْتِبَارِ تَخْهِرِهِ بھئی آپ کے پاس کافی چیزیں ہیں پانچ چیزہ دس چیزیں ہیں اس میں سے اب آپ گنا چاہتے ہیں مرتبے کے اعتبار سے تو عدد سے اس میں فائل بناتے ہیں مثلا میں کہنا چاہتا ہوں پانچوان کیا کہوں گا خامس میں کہنا چاہتا ہوں دیکھو خامس فائل اس میں فائل کا وزن بنا تو جب بھی متعدد چیزوں میں سے کسی ایک کو بتلانا مقصد ہو تو اس کے لئے کیا لے کر آتے ہیں اس میں فائل جیسے میرے پاس آٹھ چیزیں ہیں میں بتلانا چاہتا ہوں یہ پانچویں ہے تو کیا کہوں گا خامس میں کہنا چاہتا ہوں چھٹی ہے سادس میں کہنا چاہتا ہوں ساتویں ہے تو دیکھو متعدد چیزوں میں سے کہ ایک بتلانا مفرد بتلانا چاہتا تھا تو کیا طریقہ تھا اس میں فائل کا طریقہ تھا سمجھ میں آیا یہ معنی ہے المفرد مین المتعدد مفرد کا معنی واحد متعدد میں سے کوئی واحد ایک بتلانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا طریقہ ہے اس میں فائل لے کر آؤ اب آگے مولانا پھر اس میں دو طریقے ہیں بہت ذرا مشکل ہے توجہ سے وَتَقُولُ فِي الْمُفْرَدِ مِنَ الْمُتَعَدَّدِ بِعْتِبَارِ تَصْيِّرِهِ اَتْثَانِيهِ اَتْثَانِيهَ متعدد میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں بتلانا چاہیں متعدد میں سے متعدد میں سے جب کسی ایک کے بارے میں بتلانا چاہیں تو اس کے دو طریقے ہیں ایک بہتبار اعتبار تصییر کے ہے دیکھ رہے ہیں بہتباری تصییری ہی کتاب میں آرہا ہے ایک بہتبار تصییر کے ہے اور آگے ایک سطر کے بعد آرہا ہے وہ بہتباری حالی ہی اور دوسرا کس اعتبار سے ہے اس کے حال کے اعتبار سے جب آپ متعدد میں سے کسی ایک کے بارے میں بتلانا چاہیں تو اس کے دو طریقے ہیں تو مراد ہے مرتبہ مرتبہ تو کتنی طریقے ہوئے جب متعدد میں سے کسی ایک کے بارے میں آپ بتلانا چاہیں دو طریقے ایک بہتبار تصییر کے اور ایک بہتبار اس کے حال کے بہتبار اس کے مرتبے کے تصییر کا معنی ہے بنانا کرنا 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 بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو لائی تین قلم دیں مجھے لاو بھئی لاو ایک قلم اور دے دو بھئی دیکھئے بھئی کتاب پہ پہلے نظر رکھئے وَتَقُولُ فِي الْمُفْرَدِ مِنَ الْمُتَعَدَّدِ اور آپ کہیں گے فِي الْمُفْرَدِ کِس میں مُفْرَد میں وہ مفرد جو کس میں سے ہو مُتَعَدَّد میں سے مُتَعَدَّد میں سے کسی مُفْرَد کسی ایک کے بارے میں جب آپ بتلانا چاہیں تو آپ کہیں گے بیعتباری تصیری ہی اس کے تصییر کے اعتبار سے اس مفرد کی تصییر کے اعتبار سے کیا کہیں گے اثانیہ وَثَانِيَتَ اثانیہ وَثَانِيَتَ اثانیہ منصوب پڑا میں نے یہ مقولہ ہے تخولو کا بھئی مقولہ ہے کس کا تخولو کا مقول ہے اس کے لئے منصوب آئے گا اثانیہ وَثَانِيَتَ مذکر میں کہیں گے اثانی مونس میں کیا کہیں گے اثانیہ کیا معنی آثانی سانی کا معنی ہے دو کر دینے والا دو بنا دینے والا سانی کا کیا معنی ہے بھئی یہ تصویر کے اعتبار سے متعدد میں سے ایک چیز آپ بتلا رہے ہیں تصویر کا کیا معنی کرنے والا کیا معنی کرنے والا تو آج سانی کا کیا معنی دو کر دینے والا دو بنا دینے والا بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ دیکھئے بھئی یہ میرے پاس دو قلم ہیں بھئی بھئی ان میں سے اگر میں ایک کو نکال دوں کتنے رہ گئے ایک دوسرا میں نے اس کے ساتھ پھر ملایا یہ جو دوسرا قلم ساتھ ملا تو اس نے پہلے کو کتنا بنا دیا پہلے کے ساتھ مل کر دو بنا دیا اس مجھگونہ کو کیا بنا دیا دو بنا دیا سورت سمجھ میں آئی بھئی اسی طرح مرانا اگر یہ تیسرا قلم بھی ساتھ میں ملا ہوں تو یہ کیا بن جائے گا سالس کیا کہیں گے اسے سالس سالس کا کیا مانا کہ یہ ان بقیہ دو کے ساتھ مل کر ان کو کیا بنانے والا ہے تین بنانے والا ہے کیا بنانے والا ہے تو ان تین قلموں میں سے ہر ایک سالس ہے ہر ایک کیا ہے سالس ہے اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نکال جائے تو باقی کتنے رہ جاتے ہیں دو تو معلوم ہوئے ان میں سے ہر ایک باقی دو کو کتنے بنانے والا ہے تین بنانے والا ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو ان میں سے ہر ایک بقیہ کو تین بنانے والا ہے سمجھ میں آیا بھئی اسی طرح پانچ قلموں والا نہ تو ان میں سے ہر ایک کو کیا کہیں گے خامس تو دیکھا متعدد ہیں اور ان متعدد میں سے ایک کے بارے میں آپ بتلا رہے ہیں تو آپ اس کو کیا کہیں گے یہ خامس ہے یعنی یہ ان چار کو کیا بنانے والا ہے پانچ تو بہتبار تصیر تصیر کا یہ معنی یہاں کہ جو اپنے سے ایک عادت کم کو ایک عادت ضائل بنا دے جو اپنے سے ایک عادت کم کو کیا کر دے ایک عادت ضائل بنا دے تو دیکھو سائس کا کیا معنی کہ اس سے کم کتنے ہیں دو تو اس نے اپنے سے کم یعنی دو کو ایک ضائل یعنی کتنا بنا دیا دین بنا دیا سورت سمجھ میں آئی بھئی تو اپنے خامس کا کیا معنی ہے پانچ کرنے والا پانچ بنا دینے والا یعنی اس نے اپنے سے ایک کم اور وہ کیا ہے چار چار کو اپنے سے ایک کم کو ایک ضائل کر دیا کیا مطلب اس کو ان کو پانچ بنا دیا سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو متعدد میں سے جب کسی ایک چیز کے بارے میں آپ بتلانا چاہیں تو اب آپ اس کو کس طرح بتلائیں گے یا تو اس کی تصییر کے اعتبار سے بتلائیں گے اور یوں کہیں گے اکسانی دو بنا دینے والا یہ مذکر میں کہیں گے اکسانی دو بنا دینے والی یہ کس میں کہیں گے مونس میں کہیں گے اسی طرح الالعاشری کہاں تک کہیں گے دستق والعاشرہ تھی عاشر مذکر میں کہیں گے اور عاشرہ کس میں کہیں گے مونس میں کہیں گے بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی بھئی یاد رکھو آگے کیا کہتے ہیں لا غیر نہ کہ ان کے علاوہ میں ان کے علاوہ میں نہیں ثانی سے پہلے کیا ہے مولانا ایک اس میں بھی آپ نہیں کہیں گے یہ تصییر کے اعتبار سے اور دست کے بعد آگے کیا رہا ہے گیارہ یا اس سے زیادہ ان میں بھی آپ تصییر کے اعتبار سے نہیں کہیں گے تو دو طریقے ہیں متعدد میں سے مفرد کے بتانے کے ایک بات اعتبار تصییر کے ہے اور ایک اعتبار اس کے حال یعنی اس کے مرتبے کے اعتبار سے ہے جب تصییر کے اعتبار سے بتلانا چاہیں تو ثانی سے لے کر آشر تک آپ کہہ سکتے ہیں ثانی بھی ثالث بھی رابع بھی خامس بھی سادث بھی سابع بھی سامن بھی تاسع بھی اور آشر آشر سے اوپر بھی نہیں کہہ سکتے اور آشر سے اوپر بھی نہیں کہہ سکتے اور ثانی سے کم بھی نہیں کہہ سکتے کیوں بھی اس لیے کہ ثانی کا کیا مانک کر رہے ہیں ہم یہاں پر دو دو بنا دینے والا آشر کا کیا مانک شروع ہوگی دو سے پہلے کیا کہیں اگر آپ ایک بنا دینے والا بھئی ایک بنا دینے والا کیا معنی کیا معنی تفیر کا کیا تھا جو اپنے سے کم عادت کو ایک کم عادت کو ایک کیا کر دے ضائد کر سانی کا کیا معنی تھا کہ اس نے اپنے سے کم عادت یعنی ایک کو کیا کر دیا ایک ضائد بنا دیا دو بنا دیا صورت سمجھ جائے تو اگر ایک میں کہیں تو ایک سے کم تو کوئی عادت ہی نہیں ہے جس کو وہ ایک درجہ کیا کر دے زائد کر دے ایک سے نیچے تو کوئی عادت ہی نہیں ہے سورت سمجھ میں آئی لہذا ثانی سے کم میں نہیں کہیں گے اور آشر سے اوپر میں بھی نہیں کہیں گے اس لیے کہ اس سے اوپر مرقبات شروع ہو جاتے ہیں آشرہ سے اوپر کیا شروع ہو جائیں گے مرقبات اور ہم نے تو صیغہ بنانا ہے اس میں فائل کا ثانی کونسا صیغہ ہے ثالث ان اس میں فائل ہے فائل ان وزن آرہا یا نہیں آرہا بھئی تو ہم نے تو اس میں فائل کا صیغہ بنانا ہے اور مرقبات سے اس میں فائل کا صیغہ بنانا ممکن ہی لہذا آشرہ سے اوپر چونکہ آشرہ سے اوپر مرقبات شروع ہو رہے ہیں تو ان سے اس میں فائل بنانا ممکن نہیں تھا لہذا اب آشرہ سے اوپر والوں میں یہ نہیں کہیں گے تصدیر کے اعتبار سے نہیں کہہ سکتے اور ثانی سے اوکام میں کیوں نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ اس سے نیچے تو کیا ہے ایک اور ایک بھی مطلب اس کا یہ معنی ہوگا کہ اس نے اپنے سے واحد مطلب اپنے سے ایک درجہ کم والے کو کیا کر دیا ایک درجہ ایک عدد زائد کر دیا اور ایک سے نیچے تو کوئی عدد ہی نہیں جس کو وہ ایک درجہ پھر بڑھا دے گئے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَتَقُولُ فِي الْمُفْرَدِ مِنَ الْمُتَعْدَدِ اور آپ کہیں گے متعدد میں سے مفرد کے بارے میں بتلاتے ہوئے بیعتباری تصدیر ہی کسے سے بات سے کہیں گے تصدیر کے اعتبار سے کہیں گے اَتْثَانِيَا وَتْثَانِيَةَ إِلَى الْعَاشِرِ وَالْعَاشِرَةِ ثانی اور ثانیہ کہیں گے ثانی مذکر میں ثانیہ مونس میں اور آشر مذکر میں اور آشرہ مونس میں بھئی جی تو ثانی سے لے کر آشر تک کہیں گے اللہ غیر ہو ان کے علاوہ میں نہیں جی تو اس میں فائل کا صغہ بنا لیں گے بھئی سورت سمجھ میں آئی اس میں فائل کا وَبِعْتِبَارِ حَالِهِ اور اس کے مرتبے کے اعتبار سے اس کے مرتبے کے متعطل میں سے ایک چیز کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں تو اس کے مرتبے کے اعتبار سے آپ کہیں گے الْاوَلُ پہلا اَتْثَانِي دُوسرا وہی دیکھا الْاول مذکر میں کہیں گے اَتْثَانِ یہ بھی مذکر میں کہیں گے الْاولَ یہ کس میں کہیں گے بھئی مُونِنس میں اَتْثَانِي آ یہ کس میں کہیں گے مُونِنس میں کہیں گے مذکر میں اول مُونِنس میں اُولَ اور مذکر میں ثانی اور مُونِنس میں ثانی آ اسی طرح چلیں گے بھئی ثالث اور ثالثہ رابع اور رابع واحد تو اول کا کیا مانا پہلا سمجھ میں ہے اور ثانی کا کیا معنی دوسرا سالیت کا کیا معنی پہلے کیا ترجمہ کیا تھا ثانی کا دو بنانے والا اور اب ثانی کا ترجمہ کیا کر رہا ہوں میں دوسرا ہے آپ مرتبہ بتلا رہا ہے جب آپ نے کہا دوسرا یہ پہلا ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے یہ چوتھا ہے آپ کیا گنواتے جا رہے ہیں ساتھ مرتبہ گنوار ہے سمجھ میں ہے بھئی آپ کے پاس دس قلم تھے بھئی آپ نے ان میں سے ایک اٹھایا آپ نے ساتھی کو دکھایا یہ پہلا ہے یہ کیا ہے پہلا ہے مالو اس نے کیا بتلا دیا کہ یہ کس درجے میں ہے پہلے درجے میں یہ ہے مرتبہ بھی گنواتی ہے مرتبہ پتا چل گیا تو متعدد تو یہ اس کے مرتبے کے اعتبار سے آپ گنوار ہیں سمجھ میں مثلا متعدد چیزیں ہیں ان میں درجہ بندی ہے ایک پہلی ہے دوسری ہے تیسری ہے چوتھی ہے اور پانچویں ہے ایک چیز تو آپ تیسرے درجے والے کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں تو کیسے کہیں گے سالے سن کیا کہیں گے سالے سن بات سمجھ میں آرہی ہے اور دیکھئے یہاں سانی پہلے میں سانی سے شروع ہوا تھا صرف آشر تک اور اس میں کہاں سے شروع ہو رہا ہے اول سے اول سے اول سے شروع ہو رہا ہے اس لئے کہ وہاں معنی تھا بنانے والا بنانے والا اور وہاں وہ بات اول میں نہیں چل سکتی تھی جبکہ ہم مرتبہ گنوار ہیں تو یہاں پہلے کو بدل دیا واحد کو کس سے بدلا اول سے واحدہ کو کس سے بدلا اولا سے کیوں اس لئے کہ واحد صرف عادت پہ دلالت کر رہا ہے مرتبے پہ دلالت نہیں کرتا واحد کا کیا معنی ہوتا ہے ایک کیا پتا چلا کونسا مرتبہ ہے جی بھئے آپ دس چیزوں میں سے ایک اٹھائیں اور کہیں واحد کوئی مرتبے کا پتا چلا یہ کس مرتبے میں ہے یہ کونسا والا ہے پہلا ہے دوسرا ہے تیسرا پہلا ہے یہ پتا چلا کوئی بھی ان میں سے ایک پکڑیں گے وہ تو واحد تو ہے ہر ایک ان میں سے واحد ہے ایک ہے ایک لیکن جب آپ کہتے ہیں اولا یا اول تو یہ اول یا اولا کیا پتلا دیتے ہیں کہ اس کا مرتبہ کونسا ہے پہلا ہے باقی سارے اس سے کیا ہیں موخر ہیں سمجھ میں جیسے امتحان میں ایک طالب علم پہلے نمبر پر آتا ہے کیا کہتے ہیں آپ یہ اول ہے یعنی پہلے مرتبے میں ہے دوسرے کے لئے کیا کہیں گے ثانی یعنی یہ دوسرے مرتبے میں ہے سالس یعنی یہ دیسرے نمبر پر ہے جی تو واحد اور واحدہ کو اول اور اولا سے بدلا اس لئے کہ اول اور اولا یہ مرتبے پر دلالت کر رہے ہیں واحد اور واحدہ نے یہ مذکر میں کہیں گے یہ کس میں کہیں گے مونس میں کہیں گے کہاں تک کہیں گے آشر مذکر میں اور آشرا بھئی دیکھو بنانا تو تھا ہم نے اس میں فائل متعدد میں سے مفرد کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں انہوں نے کیا طریقہ بتلایا کونس سیغہ بنا لو اس سے اس میں فائل اور پھر اس میں دو طریقے ہیں ایک پہتبار تصییر کے ہے اور ایک پہتبار مرتبے کے ہے تو بھئی مفردات میں تو پتا چل گیا بھئی کہ مفردات میں کیا کریں گے اس سیغہ اس میں فائل کا بنا لیں گے آسانی سے آسانیہ سے کیا بنا آسانیہ سے کیا بنا لیں گے آسانی سلاسہ سے کیا بنا لیں گے سالس ہر بار سے کیا بنا لیں گے رابع بھئی یہ تو آسان ہے مفردات سے بنانا بھئی مرقبات میں کیسے بنائیں گے تو وہ اب آپ کو بتلایا کہ بھئی مرقبات میں کیا کر لو صرف پہلے جو اس کو بدل کر اس سے اس میں فائل کا سیغہ بنا لو تو احدہ آشارہ میں کیا کہیں گے حدیؑ آشارہ اور احدہ آشارہ میں کیا کہیں گے حدیؑ آشارہ مہمتہ کے ساتھ لیں گے حدیؑ آشارہ سورت سمجھ میں ہے پہلے جو اس کو اس میں فائل بنائیں گے سلاسٹہ آشارہ اس میں کیا کہیں گے سالسہ عشارہ کیا کہیں گے سالسہ عشارہ صرف پہلے جستے میں فائل بنا لیں گے والحادیہ عشارہ والحادیہ تا عشارہ یوں کہیں گے بھئی گیار ماہ بھئی گیار ماہ والثانیہ عشارہ والثانیہ تا عشارہ تا اور کیا کہیں گے بار ماہ بھئی مذکر میں ثانیہ عشارہ اور مونت میں ثانیہ عشارہ کہاں تک کہیں گے انیس تک سمجھ میں آیا اور اسی طرح آگے چلتے جائیں گے سورت سمجھ میں آگئی آپ کہنا چاہتے ہیں اکیس ماں کیا کہیں گے حادی و مشرون آپ کہنا چاہتے ہیں پینتیس ماں ایک تو ہے پینتیس پینتیس کیا کہیں گے خمسطوں و سلاثون اور اگر پینتیس ماں کہیں تو پھر خامسون و سلاثون یہ چلتے جائیں گے تصییر کے اعتبار سے صرف ثانی سے لے کر آشیر تک کہہ سکتے تھے لیکن بیعتبار اس کے مرتبے کے اعتبار سے یہ تمام عادت میں کہہ سکتے ہیں ہر ہر عادت میں کہہ سکتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی نیس عادت میں بھئی عادت میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ مذکر کے لیے تا لائیں گے محنس کے لیے تا نہیں لائیں گے سمجھ میں آیا لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا مذکر کے لیے تا نہیں لائیں گے اور محنس کے لیے تا لائیں گے سمجھ میں آئے ثانی ثالث رابع خامس یہ میں کس کو گن رہا ہوں مذکر کو محنس کے لیے کیا کہوں گا ثانیہ ثالثہ رابع محنس کے لیے کیا لائیں گے تا نیز آگے آپ نے عادت میں کیا پڑھا تھا گیارہ گیارہ آدمی آپ کیا کہیں گے آہدا آشارہ رجولان آہدا آشارہ تو اس میں دونوں جد تو مذکر اس میں تو دونوں جد مذکر ہے لیکن تیرہ آدمی کہتے تھے تو آپ کیا کہتے تھے عادت کی اندر پہلا جد مخالف تھا اور دوسرا جد مطابق تو وہاں دیکھا پہلا جد بظاہر مخالف ہے اور دوسرا جد مطابق ہے لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا جب آپ اس میں فائل کا وزن بنا لیتے ہیں مرتبہ بتانا چاہتے ہیں تو پھر اس صورت میں دونوں جد مطابق ہوں گے دونوں جد کیا ہوں گے دیکھا مذکر کے لئے کیا کہیں گے حادیہ آشارہ اور مواند کے لئے کیا کہیں گے حادیہ تا آشارہ تا دونوں جد مواند کے لئے تا کے ساتھ اسی طرح آگے چلے جائیں کیا کہیں گے پندرہ 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 مذکر کے لئے کیا کہیں گے دونوں جز مبنی علی الفتح رکھو بھئی خامیسہ آشارہ کیا کہیں گے خامیسہ آشارہ اور معنیت کے لئے کیا کہیں گے خامیسہ آشارہ خامیسہ سورت سمجھ میں آئی بھئی تو عادت میں ایک جز مطابق ہوتا تھا ایک جز مرقبات میں ایک جز مطابق ہوتا تھا دوسرا جز مطابق نہیں ہوتا تھا لیکن جب اس میں فائد کی بنا لیں عادت سے مرتبے کے لئے تو پھر اس وقت کیا کرنا پڑے گا دونوں جز مطابق ہوں گے مذکر کے لئے دونوں جز مذکر مونس کے لئے دونوں جز مونس تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آگئی بھئی کہ جب متعدد میں سے مفرس کے بارے میں بتلانا چاہے تو دو طریقے ہیں ایک بیت بات تصیر کے ہے اور ایک بیت بات مرتبے کے ہے اور بیت بات تصیر کے ہم کیا کہیں گے ثانی سے لے کر آشر تصبت اس کے علاوہ میں نہیں کہیں گے اور مرتبے کے اعتبار سے جب ہم بتلانا چاہیں تو اول سے لے کر جہاں تک بھی عدد چلتے ہیں کوئی بھی مرتب آپ بتلا سکتے ہیں اب آگے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ چونکہ دو صورتیں ہیں ایک بیت بات تصیر کے ہے اور ایک بیت بات مرتبے کے ہے اس لئے ان دونوں کی اضافت میں بھی فرق ہوگا ان دونوں کی اضافت میں بھی فرق ہوگا اگر تصیر کے اعتبار سے کہنا چاہتے ہیں اور اضافت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اضافت ہوگی اپنے سے کم عادت کی طرف کس صورت میں کہنا چاہتے ہیں تصیر کے صورت میں مثلا سالس ہے کیا کہنا چاہتے ہیں تو اس کی اضافت کرنا چاہتے ہیں اور تصیر کے اعتبار سے ہے تو کیا کہیں گے سالس اس نینی کیا مانا سالس اس نین کا کیا مانا دو کو تین کرنے والا بھئی وہی تصیر والا ترجمہ کرو بھئی سالس کا کیا مانا تھا تین بنانے والا تین کرنے والا سالس اس نین کا کیا مانا ہوا دو کو تین کرنے والا سورت سمجھ میں آگئی دو کو تین کرنے والا تو معلوم ہوا جب تصییر کے ذاتے بعد سے جب آپ اضافت کرنا چاہیں تو اضافت ہمیشہ اپنے سے کم کی طرف ہوگی سالس کی اضافت کس کی طرف کی میں نے اس نیم کی طرف اور اس نیم سالس سے کیا ہے کم ہے سورت سمجھ میں آئی تو جب تصییر کے اضافت کرنا چاہیں تو اپنے سے کم عادت کی طرف اضافت ہوگی برابر والے کی طرف اضافت بھی نہیں ہو سکتی سالس سلاست یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے بلکہ کیا کہیں گے رات مثلا میں خامس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تصییر کے اضافت سے اضافت کیا کہوں گا خامس اربعہ دن خامس تو کیا ترجمہ چار کو پانچ بنانے والا چار کو پانچ کرنے والا تو ہمیشہ اضافت کس کی طرف ہوگی اپنے سے کم کی طرف اور جبکہ دوسرے طریقے کے مطابق جو بیعتبار مرتبے کے ہے اس میں اضافت اپنے عادت کے برابر کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور اوپر والے عادت کی طرف بھی اضافت ہو سکتی ہے اس میں دیکھو مثال میں دیکھو میں کہنا چاہتا ہوں یہ پانچ میں سے پانچ ہوا ہے معلوم وہ کل پانچ ہیں وہ چیزیں کل کسی ہیں اور ان پانچ میں درجہ بندی ہے اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کون سے مرتبے والا ہے پانچ میں والا یعنی آخری مرتبے والا ہے تو پانچ میں سے پانچ ہوا ہے کیا کہوں گا کیا ترجمہ ہوگا خامی سو خمس دن کا پانچ میں سے یعنی پانچ کا پانچ ہوا ہے پانچ کا پانچ ہوا ہے یعنی پانچ میں سے پانچ میں درجے پر ہے سور سمجھ میں آئی تو دیکھو اپنے برابر والے کی طرف بھی اس کی اضافت ہو گئی پہلے والے کی اپنے برابر والے کی طرف اضافت صحیح تھی اور اس کی اپنے سے بڑے عادت کی طرف بھی اضافت صحیح ہے مثلا میں کہتا ہوں یہ آٹھ میں سے تیسرا ہے تیسے درجے والا ہے آٹھ میں سے یہ آٹھ کا تیسرا ہے کیا کہوں گا ساتھ ساتھ میں درجے والا ہے آٹھ میں درجے والا ہے آٹھ میں سے دیکھا سامن 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 کس کی طرف اضافت ہو رہی ہے اپنے سے برابر والے کی طرف اضافت ہو رہی ہے اور باقیوں کے اندر رابع سامن یا تین خامس و سمانیت اس میں کس کی طرف اضافت ہو رہی ہے اپنے سے بڑے عادت کی طرف تو پہلے طریقے میں اپنے سے چھوٹے عادت کی طرف اضافت ہوگی اس دوسرے طریقے کے اندر اپنے برابر والے کی طرف یا اپنے سے بڑے عادت کی طرف کیا ہوگی اضافت ہوگی وامین سامما اور اسی وجہ سے کس وجہ سے کہ چونکہ دو صورتیں ہیں ایک بہت بار تصویر کے حور ایک بہت بار مرتبے کے تو اضافت میں بھی فرق ہوگا اور قیلہ فی الاولی پہلی صورت میں کہا جائے گا یعنی تصویر کی صورت میں سالس اس نینی سالس اس نینی سالس اس نینی کا کیا معنی اے مطفیرہما سلاستا یعنی ان دو کو تین بنانے والا ان دو کو مطفیر کا منت کرنے والا بنانے والا ان دو کو تین کردینے والا مطفیرہما ہما ضمیر ان دو کو تین سلاستا تین کردینے والا من سالس توہما یہ کس سے ہے والا نا سالس سالس تو سے ہے آپ کہتے ہیں فیل ہے سالس توہما میں نے ان دو کو کیا کردیا تین کردیا سالس تو کا کیا معنی میں نے سالس توہما میں نے ان دونوں کو تو اسی سے اس میں فائل بنا دیا سالس کیا معنی تین کرنے والا تین بنانے والا اور دوسرے طریقے کے اندر آپ کیا کہیں گے سالس سالس سلاستین تین کا تیسرا اے آحا دوہا یہ نہیں ان میں سے ایک سالس سلاستین کا کیا معنی تین میں سے تیسرے درجے والا اے آحا دوہا یعنی ان میں سے ایک ہے لیکن محض ایک نہیں ہے بلکہ مرتبہ بھی ساتھ ہے جب آپ نے کہا سالس سلاستین اس سے کیا پتا چلا آپ کو ایک تو یہ تین میں سے ایک ہے یہ پتا چلا دوسرا کیا پتہ چلا ساتھ مرتبہ بھی اس کا کون سا ہے تیسرا ہے تو آہا دوہا کا کیا معنی ہے صرف یہ معنی نہیں کہ ایک ہے ان میں سے بلکہ ساتھ کس کس کا فائدہ حاصل ہوگا مرتبہ کا بھی پتہ چلے گا وَتَقُلُ حَدِيَٰ آشَرَ آہَدَ آشَرَ اب مذکر کی اب مرتبہ بتلا رہے ہیں تو مرقبات میں مرتبہ کیسے بتلائیں گے وہ صاحبِ کافیہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں مرقبات گیارہ میں سے گیارہ میں بتلانا چاہتے ہیں تو اسی طرح کہیں جیسے پہلے تھا جیسے سالے سو سلاسہ تن تھا اسی طرح یہ بھی کر دیں بھئی مرقب کو مرقب کی طرح مضاف کر دیں حَدِيَٰ آشَرَ آہَدَ آشَرَ حَدِيَٰ آشَرَ پھر اس حَدِيَٰ آشَرَ کی اضافت ہے کس کی طرف آہَدَ آشَرَ کیا ترجمہ ہوگا اس کا گیارہ کا گیاروہ گیارہ کا یعنی گیارہ میں سے گیاروہ عَلَسْتَانِ خَاسَتَن عَلَسْتَانِ خَاسَتَن یعنی خاص طور پر یہ کس میں کہیں گے دوسرے میں کہیں گے یہ مرقب کی مرقب کی طرف اضافات یہ خاص طور پر کس میں کہیں گے دوسری صورت میں کہیں گے اس لئے کہ پہلی صورت کے اندر تو دس سے اوپر کہتے ہی نہیں تھے وَإِن شِتَ قُلْتَ اور اگر آپ چاہیں بھئی یہ بھی کہہ سکتے ہیں حادیہ حادیہ آحد آشارہ کیا کہیں گے حادیہ آحد آشارہ حادیہ نہ کہیں حادی کہیں اب یہ مورب بن گیا بھئی کہنا کیا تھا پہلے شائع بے کافیہ نے کیا کہا مرقب کی اضافت مرقب کی طرف ہو تو کیسے کہیں گے حادیہ آشارہ آحد آشارہ اب آپ کو بتلا رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو جو مضاف ہے مضاف کیا ہے مولانا حادیہ آشارہ اس کے جوزتانی کو آپ حضب کر سکتے ہیں یعنی آشارہ کو کیا کر دیں حضب کر آپ کیا کہیں گے حادیہ آشارہ کیا کہیں گے حادیہ آشارہ مضاف کے جوزتانی کو آپ حضب کر سکتے ہیں اس لئے کہ آگے ایک اور آشارہ اس پر کیا کر رہا ہے اگلا مذافلے اس پر کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے اور نیس جب حادیہ آشارہ کو آپ نے کیا بنا دیا ایک جز کو حضب کر دیا تو ترقیب باقی رہی جب یہ مرقب تھا تب تو مرقب بینائی تھا دونوں جز مبنیہ للفتح تھے لیکن اب تو ترقیب بھی ختم ہوئی جب ترقیب بھی ختم ہوئی اب یہ جز کیا بن جائے گا ایک مورب بن جائے گا کیا بن جائے گا مورب بن جائے گا بھئی تو لہذا حادی کہیں بھئی یہاں پر تو یہاں پر تو منصوبی پڑھیں گے وَإِن شِتَقُلْتَ حَادِيَا أَحَدَىٰ اس لئے کہ یہ قالہ کے لئے کیا بن رہا ہے مقولہ اور مقولہ کیا ہوتا ہے مقول منصوب ہوگا بھئی اور اگر آپ چاہیں تو یوں کہیں گے حادیہ أَحَدَىٰ اَحَدَىٰ اِلَىٰ تَاسِعِ تِسَاتَعَشَرَ کہا تک یہ کہیں گے بھئی تَاسِعِ تِسَاتَعَشَرَ اسی طرح تو جب اس صورت کے اندر جب آپ مضاف کے جزے ثانی کو حضب کر لیتے ہیں فَتُعْرِبُ الْأَوَّلَ آپ کیا کریں گے اول جس کو پھیر اعراب دیں گے یعنی مورب کر دیں گے اس کو مورب دیکھا حادی کیا بن گیا مولا نا مورب بن گیا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح المذکر والمؤنس حادہ بحث المذکر والمؤنس یہ مذکر اور مؤنس کی بحث ہے المؤنس ما فیہ علامت تانیس مؤنس وہ اسم ہے مولانا جس کے اندر علامت تانیس ہو لفظاً اور تقدیراً وہ علامت تانیس کیا ہو لفظوں میں موجود ہو یا تقدیراً موجود ہو لفظوں میں موجود ہوتی علامت تانیس ہو جیسے ام اور آتن بھئی اس میں کیا رہی ہے لفظوں کے اندر آگئے آپ کو صاحبِ کافی ابھی بتانے والے ہیں کہ علامت تانیس تین ہیں مولانا ایک تا ہے ایک علف ممدودہ ہے ایک علف مقصورہ ہے تین علامت تانیس ہیں لفظوں میں یہ کبھی تانیس کا علامت آ جائے گی ام اور آتن سمجھ میں آیا بھئی اور اسی طرح ظلمتن اس میں بھی کیا رہی ہے تانیس کی علامت بھئی جی پھر یہ لفظوں دو قسم پر ہے مولانا تحقیقاً ہوگا یا حکمان ہوگا حقیقتاً لفظوں میں علامت تانیس کی موجود ہوگی جیسے میں نے بھی مثالیں ذکر کر دی امراہتن اور ظلمتن اور جملتن کوئی بھی لفظ لے لیں جس کے آخر میں کیا رہی ہو تانیس کی علامت حقیقتاً موجود ہو اور کبھی لفظاً ہوگی حکمان کی جیسے آقرب جیسے کیا ہے آقرب آقرب میں آپ دیکھو یہ جو چوتھا لفظ ہے یہ نخوی حضرات لکھتے ہیں کہ یہ تاہ تانیس کے قائم مقام ہے کیونکہ اسم کی بنا کتنے حروف پر ہونی چاہیے تین حروف پر اور ایک اس کی بنا کتنے پر ہے چار پر تو یہ چوتھا جو ہے تاہ تانیس کے قائم مقام ہے کس کے قائم مقام ہے بھئی آقرب کلس عربی میں مؤنس استعمال ہوتا ہے کیا استعمال ہوتا ہے مؤنس بھئی مؤنس استعمال ہوتا ہے علامت تو کوئی تانیس کی بظاہر اس میں نظر نہیں آتی اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی پھر یہ صورت ہے کہ کسی چیز کی اصل معلوم کرتے ہیں کیا معلوم کرتے ہیں کسی کسی لفظ کی اصل معلوم کرتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے اس سے جمع تقصیر بنا لیتے ہیں یا اس کی تصغیر بنا لیتے ہیں جمع تقصیر کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے اس چیز کی اصل کا پتہ چل جاتا ہے یا اس کی تصغیر بنا لیں تو بھی اس اسم کی اصل کا کیا ہے پتہ چل جاتا ہے اسی لئے ذاتہ ہے اتتتغیر و تقصیر یردان الاشیاء الى اصولها کہ تصغیر اور تقصیر یہ دونوں لوٹا دیتے ہیں چیزوں کو ان کی اصل کی طرف کس کی طرف لوٹا دیتے ہیں ان کی اصل کی طرف لوٹا دیتے ہیں صورت سمجھ میں آئی اصل کی طرف مثلا دیکھئے بھئی نخوی حضرات کہتے ہیں کہ اس من کی جمع اس من کس سے بنا ہے جی سم من سے کس سے بنا ہے سم من سے وہ آخر میں تھا اس واؤ کو آخر سے حضر کر دیا اور اس کے عیوض شروع میں حمزہ وصلی لے آئے کیا بن گیا اس من بھئی یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ واؤ تھا علیف کی جگہ چلو یہ ہم مان لیتے ہیں بھئی کہ واؤ کی جگہ کیا تھا علیف لیکن یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ واؤ تھا آخر میں اور پھر وہاں سے حضر کر کے کہاں لائے ہیں اس کی جگہ حمزہ وصل کہاں لے آئے شروع میں آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ شروع میں ہی وہاں تھا اور اس کی جگہ کیا لے آئے حمزہ وصلی لے آئے کہتے ہیں بھئی ذات کا آپ نے پڑھا ہے اتتتغیر و تکسیر و یردانی لشایلہ حصولیہ جمع تکسیر اور کسی لفت کی تکسیر بنای جائے تو یہ دونوں کیا کرتے ہیں اس کے اصل کی طرف لٹا دیتے ہیں تو اسم کی ہم نے جمع تکسیر نکالی بھئی وہ کیا ہے اتماع بھئی کیا ہے اتماع بھئی اسم ان کا وزن ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹ گیا بھئی اتماع تو اس میں مولانا دیکھئے بھئی علف ہے جمع کا علف کیا ہے آگے آگے ہے سین پھر ہے میم پھر ہے علف اور پھر ہے اس کے بعد حمزہ بھئی معلوم ہوا یہ حمزہ وہ سے بدلا ہے کیونکہ کس کے بعد آیا کرتا ہے علف زائدہ کے بعد وہ یا آ جائے تو اس کو کس سے بدل دیتے ہیں علف جمع جی کس سے بدل دیتے ہیں ہاں بھئی خالہ یا قولو آپ مثلا پڑھیں علف زائد جو ہوتا ہے یہ قول سے ہے قول خالہ یا قولو کا مادہ کیا ہے قول اس سے اس میں فائل آپ کیا پڑھتے ہیں قائل کیا پڑھتے ہیں قائل کیوں بھئی یہ تو اصل میں تھا قابل وہ تھا پھر علف زائد آیا اور اس کے بعد کیا آیا وہ اور علف زائد کے بعد وہ یا یہاں آیا تو اس کو کس سے بدلتے ہیں حمزہ سے بدلتے ہیں تو کیا پڑھا قائل اسی طرح تو یہ بھی کیا تھا جی اسما گن تھا کیا تھا پھر علف کے بعد وہ آیا تو اس کو کس سے بدل دیا حمزہ سے بدل دیا کیا بن گیا اسما معلوم ہوا اسم ان کی اصل سمون تھی دیکھا اسما کے اندر سرطیب دیکھو اسما گن بھئی جی سر سے پہلے کیا تھا سین پھر کیا رہا ہے میم پھر آخر میں کیا رہا ہے وہ معلوم ہوا اسل میں یہ سمون تھا وہ کہاں پر تھا آخر میں تھا شروع میں نہیں تھا یا اسی طرح ہم آرزن کا لفظ دیکھا اسم کی جمع تکسیر ہم نے بنائی تو ہمیں اس کی اصل کا پتہ چل گیا اسی طرح اگر کسی لفظ کی تصغیر بنائی جائے تو اصل کا پتہ چل جاتا ہے جیسے عرض و نعربی کے اندر معنیس استعمال ہوتا ہے کیا وجہ ہے معنیس کی علامت تو بظاہر کوئی نہیں نظر آ رہی کہتے ہیں یہاں تا تقدیراً موجود ہے تا کیا ہے کہتے ہیں پتہ چلا کہتے ہیں اس کی تصغیر نکال لو اس کی تصغیر آتی ہے کیا آتی ہے معلوم تو دیکھا اصل پتہ چل گئی کہ یہاں اصل میں کیا ہے تا ہے اسی طرح عین کا لفظ ربی میں مہنس ہے بھئی یہ کہا کیوں مہنس ہے کیا وجہ ہے کہتے ہیں تا مقدرہ ہے کیسے پتہ چلا کہتے ہیں اس کی تصغیر ذرا بناو کیا آتی ہے دیکھا تصغیر میں تا آ گئی معلوم ہوا یہاں تا عین کے اندر تا تقدیراً ہے اور یعنی کے اندر جب تا آئی معلوم ہوا اصل میں یہ لفظ کیا ہے کہ میں تا ہے معنس ہے تذیکھا تکثیر سے بھی اصل کا پتہ چل جاتا ہے جمع تکثیر سے اور تصغیر سے بھی کس کا پتہ چل جاتا ہے اصل کا پتہ چل جاتا ہے اب آقرب میں بات چلی تھی آقرب سے مارانا آقرب کے اندر یہ عربی کے اندر معنس استعمال ہوتا ہے بھئی آقرب معنس کیوں استعمال ہوتا ہے یا لفظوں کے اندر تو کوئی علامت تانیس نظر نہیں آرہی کوئی ہے علامت تانیس تا ہے تانیس ہے علیف مندودہ ہے علیف مقصورہ ہے نہیں پھر کہتے ہیں چلو اس کی اصل کا پتہ لگاتے ہیں اس کی تصغیر نکالتے ہیں تصغیر اس سے دیکھتے ہیں اس کی اور اس کی جمع تکثیر بناتے ہیں وہ بھی بنا لی اس میں بھی تانیس آرہی اس میں بھی کوئی علامت تانیس نہیں آرہی تو آپ کیا کریں بھئی حیران ہیں بھئی تو انہوں نے کہا نحوی حضرات کہنے لگے کہ اس میں علامت تانیس تقدیرن ہے تقدیرن نہیں حکمن ہے اس میں کیا ہے علامت تانیس حکمن ہے مجبور ہوئے بھئی انہوں نے یہ قول کیا بھئی حکمن کیا مان کہتے ہیں بھئی اسم کی بینات و اصل میں ہونی چاہیے تین حروف پر یہ ہی تا کے قائم مقام ہے تو کبھی کبار اسم کی بینات تین سے ضائف پر ہوتی ہے تو وہاں پر جو چوتھا ہوتا ہے وہ حرف وہ کیا آخری حرف کیا ہوتا ہے تاہی تانیس کے قائم مقام ہوتا ہے تو آخرت کے اندر یہ جو با آ رہی ہے یہ کس کے قائم مقام ہے تاہی تانیس کے تو اس میں علامت تانیس پائی گئی اور یہ با لفظوں کے اعتبار سے موجود ہے علامت تانیس ہے لفظا لیکن حقیقتا نہیں ہے بلکہ کیا ہے حکمن ہے یہ بات کس کے حکم میں ہے علامت تانیس یعنی تاہی تانیس کے حکم میں سورت سمجھ میں آئے تو علامت تانیس لفظا ہوتی ہے یا تقدیرا تقدیرا کی مثال کیا نہیں بھئی تقدیرا کی مثال بھئی ارز عین ان کی تصغیر نکالی تو ان میں کیا آگئے علامت تانیس آگئے اور لفظا جس میں لفظوں کے اندر کیا ہو علامت تانیس موجود ہو جیسے ظلمت جملت لیکن یہ لفظوں کے اندر ہونا یہ دو طریقے سے ہوگا یا حقیقتا ہوگا یا حقیقتا تو جیسے ظلمت وغیرہ جملت وغیرہ اور حکمن کیا ہے جیسے عقرب ہے اس کی بات کیا ہے حکمن کیا ہے علامت تانیس کے حکم میں سورة سمجھ میں آئی تو لفظا کبھی حقیقتا ہوگا اور کبھی حکمن خلاصہ یہ کہ علامت تانیس تین طریقے سے ہو سکتی یا حقیقتا ہوگی یا حکمن ہوگی یا تقدیرا ہوگی بحث بھی سمجھ آئی کہ پچھلے بھی سار اچھے لے گئے والمذکر بھی خلافی اور مذکر ہو ہے جو اس کے خلاف ہو یعنی اس میں کوئی علامت تانیس نہ ہو وعلامت تانیس یت تا والالف مقصورت اور ممدودت اور علامت تانیس تا ہے اور علف ہے اس حال میں کہ وہ مقصورہ ہو یعنی علف مقصورہ ہو یعنی علف ممدودہ ہو وہ حقیقی اور معنیس دو قسم پر ہے ایک معنیس حقیقی اور ایک معنیس لفظی حقیقی حقیقی وہ معنیس حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو من حیوانی حیوانات میں سے بِعِزَائِهِ عِزَاء کا کیا معنی مقابلہ تو معنیس حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو مذکر حیوان ہو جیسے عمراء کا لفظ ہے یہ کیا ہے معنیس حقیقی ہے کیونکہ معنیس حقیقی کسے کہتے ہیں جس کے مقابلے میں مذکر اور عمراء کے مقابلے میں رجل ہے اسی طرح ناقہ ہے یہ بھی مون حقیقی اس کے مقابلے میں مذکر حیوان ہے جیسے ظلمت ہے اندھیر تاریخ اور عین عین کے تو بہت سے معنی آتے ہیں آنک ہے چشمہ ہے وغیرہ تو یہ ظلمت ہے اور عین یہ بھی ظلمت کا لفظ محنیس لیکن یہ محنیس حقیقی نہیں بلکہ یہ صرف محنیس لفظ ہے ظلمت تو اس لئے محنیس لفظ اس میں تائتانیس لفظوں میں آ رہی ہے اور عین تو ہیں لیکن محنیس حقیقی نہیں بلکہ محنیس لفظوں کہتے بعد محنیس ہیں بس محنیس اللہ عالم بحقیقت الکلام